اسلام علیکم کیا ہر چال ہے آپ میت کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بھینیت سے ہوں گے تو آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے جیس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور مجھے ساتھ ساتھ انسٹرگرام پر فالبی کا لے انسٹرگرام کا ایڈینز یہ کہیں آ رہا ہوں گا ویڈیو میں تو ابھی بس بھی اٹھوں اور ناشتے کا ٹائم میں ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے باہر میں آئے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے کہ یہ بارش ہو رہی ہے بارش تیج نہیں ہے بولا بہت ہی ہو رہی ہے جسے سے تھنڈ تھوڑی زیادہ ہو چکی ہے تو بس ابھی چلتے ہیں اور جا پہلے کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ ہمارے لیے اور ناشتہ میں دیکھتے ہیں آج کیا بڑا ہوا ہے اور میں اب لوگ ساں شیئر کرتا ہوں اور ابھی کچن میں چلتے ہیں کچن میں ابھی چاہے بنانے رکھی ہے اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری سی شیئر کروں گا بہت ہی بڑا نقصان ہو گیا ہے اور نقصان بہت ہی جو ہے نا میرے دل پہ ادھر میرے دل پہ نقصان لگا ہے اچانک ہی ہوئے ہیں اس نقصان کا اندازہ نہیں تھا کہ نقصان ہو جائے گا اور بہت ہی جو ہے نا بڑا نقصان ہے وہ میں آپ لوگ ساں شیئر کروں گا نقصان کیا ہوئا بہت ہی بہت ہی نقصان بتاؤں گا اور میرے دل میں اس نقصان نے درد کی ہے وہ میں آپ لوگ ساں شیئر کروں گا ناشتے میں انڈا روٹی دہیں دہیں بھی آ رہا ہے اور ساتھ بریڈ ہے ساتھ چائے ہے چائے میں نے بننے رکھی ہوئی ہے چائے میں اپنی ہودھی بناتا ہوں اس وقت ناشتے کی کیونکہ مزات ہے چائے اپنی ہاتھ کی پینے گا تو برحال ابھی کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتے کے بعد آپ لوگ کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے جو میں نے شیئر کرنی ہے جو میرے دل میں ضروری ہے جس کی وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ناشتے کے بعد ابھی آپ کے بھائی ناشتہ کر کے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں جو میرے دل میں چوٹ لگی ہوئی ہے وہ آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں کیا ہے بہت ہی مجھے اسی کا افسوس اور دکھ ہو رہا ہے یہ ہے فون اور یہ دیکھیں اس کی فرنٹ سکرین یہ دیکھیں یہ لائننگ آگئی ہے اس کے اندر یہ گیر ہے ہم اسے اور اس کا یہ حال ہو چکا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے اب انشاءاللہ جو ہے نا اس کو کرتے ہیں چینج فون چینج کریں گے یا اسی کو ٹھیک کرویں گے دیکھتے ہیں دعا کریں آپ بھی کہ فون ہی ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے ابھی میں آئیم چھت پہ اور موسم بہت ہی زبردست ہو گیا باری شوری ہے لیکن ابھی بولا بان دی ہے آپ لیکھ سے پورا آسمان بادلوں سے ہی بڑا پڑا ہے اور اوپر میں آئیم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے بھائی نے جو ہے نا انڈوں میں سے چوزے نکلوائے ہیں تو چوزے آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں وہ بھائی کا چینل ہے میں مینچن کروں گا اس پہ جا کے آپ لوگ چیک کریں پوری ویڈیو ہے بہت ہرات میں آپ کو چوزے دکھاتا ہوں اس میں بھی ہیں وہ مرگیاں بڑی ہیں اور اس میں بھی چوزے ہیں یہ بند کیا ہو اصل میں تھنڈ ہے نا تو اس کے اندر ہے چوزے یہ بلکہ بھی تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں جو بھی کل بھی جو چوزے پیدا ہوں میں سے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اندر رکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹے چوزے یہ بھی کلی پیدا ہوئے ہیں انڈوں میں سے نکلے ہیں اور ان کو جو ہے نا سارا کور کر کے رکھا ہوئے کہ تھڑنا ان کو لگ جائے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت ہے یہ بھی آج کل جو ہے نا بھائی کو جو ہے نا اس کا شوق ہے اور وہ کافی زیادہ ان چیزوں کو جو جو چوزے مرگیاں ان سے ریلیٹیڈ کافی زیادہ انٹرسٹیڈ ہے آج کل تو یہ کام کر رہا ہے تو یہ اس کے چینل پر آپ لوگ جا کے دیکھتے ہیں اس نے اس کے ریلیٹیڈ ویڈیوز بھی بنائی ہوئے ہیں میں بھائی کا جو چینل ہے وہ مینشن کر دوں گا آپ لوگ وہاں جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی مجھے کال آئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بارش تیز ہوگی ہے تو جو چوزوں کا پنجر ہے اس کو اٹھا کر دو کیونکہ بارش تیز ہے تو یہ بھی بچی ہیں تو ان کو ٹھڑنا لگے کیونکہ جو بڑی مرگی ہیں ان کی خیر ہے وہ باہر بھی سائیڈ پہ بیٹھ جائیں گی یہ بھی بچی ہیں اور تھوڑے سے گیلے بھی ہو چکے ہیں تو ان کو جو ہے نا جلی سے جلی کوشکتوں کو اندر نیچے لے جاؤں تاکہ یہ ذرا ٹھانٹ سے بچ جائیں کہ ابھی آپ کو پتا ہے بچے ہیں اور ان کی کیل کرنی پڑے گی تو میرا ہیلے جلی جلی اس کو جو میں پہلے اٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دیکھیں کیا گیا پنجرہ چوزوکا میں نے نیچے لکے رکھ دیا ہے تو بس ادھر میں رکھ دیتا ہوں یہ میں نے رکھا ہے پنجرہ یہ رکھ دیا ہے پنجرہ اور ابھی تیب واقع اس کو دیکھ لے گا کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ رکھ لے گا واپس اوپر لے کے جانا ہوگا تو ابھی تیب خود ہی دیکھ لے گا کیونکہ اس چیز کا انٹرس اسی کو زیادہ ہے میں تو بس اس کا پونہ آیا تھا اس لئے میں نے جلدی جلدی اس کو نیچے لے آئے تو یہاں میں نے لگتا ہوں یہاں پہ پانجرہ جی بھارش ہو چکی ہے تم اور ابھی میں نکلنے لگا تھا باہر کسی جانا تھا پانی لینے کے لئے پانی تم ہو چکا ہے اور بیاس نول لگی رہا ہے پانی نہیں تھا اور جانا ہے بائیک پہ بائیک لے کے گیا ہے تیب تیب لینے کیا ہے پکاوڑے کیونکہ موسم ہے پکاوڑوں مالا پکاوڑے آئیں گے اور پکاوڑے کھائیں گے ہم مگر پانی چاہیے اس کے لئے پانی لینے جانا ہے ابھی بائیک آئے گی پانی لینے چلیں گے ہم اصل پہ بات پتہ ہے کیا ہے بائیک میں دوسری پہ چلا جاؤں یہ ون تو فائف پہ مگر میں اس پہ جانا نہیں ہے کیونکہ اس کو میں نے بھی کل واش کروایا ہے اور ساف ستری کھڑیت سے ایسے باہر بارش ہے کیچڑا جلدی ہو جائے گی تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بارش کو پتہ نہیں کیسے پتہ چال جاتا ہے کہ کسی نے بائیک یا گاڑی واش کروایا ہے یہ شاید آپ لوگ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسے ضرور ہوا ہوگا میرے ساتھ تو تقریباً بہت بات ہوتا ہے کہ جب بھی میں بائیک واش کرتا ہوں تو جناب اسی دن یا اگلے دن جو اینا بارش ہو جاتی ہے بائیک واش کرتا ہوں تو ابھی بس تقریباً بیٹ کرتے ہیں آئے گا تو پھر چلتے ہیں باہر یہ تو رہے گی اس کو نہیں میں نکالتا بائے بیٹا تو یہ ہی رہے تو جہاں نہیں میں باہر نکال جوں گا دوسری بائیک پہ جاؤں گا تو بس ابھی چلتے ہیں یہ ریپکوڑے اور یہ میرے لئے رکھ رہے ہیں میں نے کھانے اچھا یہ ہے تمہیں نہیں چاہیے میں پانی لے کے آئے پانی میں لے رکھ رہے ہیں میں لے پانی لے کے آئے ہیں پانی میں لے آئے ہوں اور یہ جو مشین ہے بیس کو میں اس کے اوپر لگا دوں گا یہاں پہ یہ اس کے اوپر ہو گئی اور اوکے ہو گئے یہ کام بھی ڈالنے ہو گئے ابھی کھاتے ہیں پکوڑے اور پکوڑے میں ٹھکی دے رہا ہے یہ رہی جی پکوڑے اور پکوڑی ٹیج کر کے لیتے کیسے ہیں پکوڑے مذہب دار ہیں اور ویسے بھی جو آج موسم ہے اس کے لیے جانے اس کی بھئی ڈیمانڈ رہتی ہے ابھی مجھے کام تھا یہاں پنسار کی شاپ پہ تو بس جی یہ چھوٹا سے کام کر لیں کواوا لینا تھا جو سردی میں یوں ہوتا ہے کلاہ راکھ ابھی میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنسار کی شاپ پہ گیا تھا اور گیا تھا لیں گے کواوا اور وہاں سے جب میں کواوا نے ایک کیا آیا تو بنایا آکے اور مجھے آپ لوگ کو دکھانا یاد نہیں رہا پی لیا میں نے اور پیا کس کے ساتھ گڑ کے ساتھ یقین جانے اتنا کو مزہ آیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اور ابھی جو کام ہے نا وہ یہ کرنے آپ لوگوں نے کہ سب سے پہلے جانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈی کو لائک کرنے شیئر کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور پلیس پلیس پھر سے کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرنے اور ابھی جو سب سے ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے دینی اجازت اور اپنے پر دینی اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ